السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استرواحل سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا مرزبان مفتی محمد حابلو ندری آئیے ڈالتے ہیں ریاست گجرات گجرات اسٹریٹ کے سنعتی اور تجارتی شہر صورت کی بہت اہم خبر پر نظر جی ہناظرین اس وقت پورے ملک میں جس طریقے سے کورونا وائرس پیر پسار رہا ہے اور بڑھ رہا ہے وہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ ریاست گجرات بھی ایک ایسی اسٹریٹ بن گئی ہے کہ جہاں پر کورونا وائرس کی وبا بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن ایسے وقت میں جس طرح مختلف قسم سے کئی لوگ شاشن کی پرشاشن کی حکومت کی مدد کر رہے ہیں اور سہکار یہ کر رہے ہیں ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو کافی لوگ جو راشن کٹس کے ذریعے سے غریبوں کی مزدوروں کی خدمت کر رہے ہیں سیوہ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو لیے بھی دل سے دعا ہی نکلتی ہے لیکن ایک ایسے وقت میں جب حکومت بہت زیادہ احتیاطی قدم اٹھا رہا چاہتی ہے کورونا وائرس سے جند لڑنے کے لیے اور کورونا وائرس سے جندہ کو بچانے کے لیے تو ایسے وقت میں سورس شہر سے بڑی خبر یہ آئی ہے کہ مریض ظاہر بات ہے کہ زیادہ ہو رہے ہیں اور ان کو رکھنے کا بھی مسئلہ ہے کئی شہر یا کئی گاؤں ایسے ہیں کہ جہاں پر اسپتال میں اتنے بیٹس نہیں ہیں یا اتنی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر مریضوں کو آئیسولیٹ کیا جائے پیشنٹس کو رکھا جائے وہاں ان کا ٹریپمنٹ کیا جائے یا وہاں ان کو کورنٹائن کیا جائے تو اس وقت سورس شہر سے بڑی خبر یہ آئی ہے کہ مسلمانوں کی ایک یوں سمجھے کہ سنگھٹنا ہیں ایک فاؤنڈیشن ہیں اس فاؤنڈیشن نے بہت اچھا قدم اٹھایا اور لوگ کافی خوش نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے حکومت کو سہکاریہ کرتے ہوئے اور اس کورونا مرض اس کورونا وبا سے لگنے کے لیے سورت اسلام یتیم خانہ کی جو بلڈنگ ہے اٹھا گیٹ سورت ایسے ہی سورت اسلام یتیم خانہ کی جو پرانی بلڈنگ ہے اولڈ بلڈنگ ہے اٹھا گیٹ سورت کی ان دونوں بلڈنگوں کو ترست نے مہانگر پالیگا سے کہا کارپورین سے کہا اور پرشانسن سے یہ کہا کہ ہماری یہ دونوں بلڈنگیں آپ بقاعدہ استعمال کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں یہاں پر پیشنس کو آپ ایسلوٹ کر سکتے ہیں کورونا مریضوں کو آپ یہاں پر جتنے دن کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں اس خبر کو لے کر کافی دل کو خوشی محسوس ہو رہی ہے بلکہ اس خبر کے حوالے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ جہاں جہاں بھی ایسی خالی عمارتیں ہیں چاہے وہ اسکول کی ہو یا کوئی بھی ہو اگر وہ خالی عمارتیں ہیں تو ہم ان عمارتوں کو حکومت کے حوالے کریں اسپطال کے حوالے کریں تاکہ مریضوں کو وہاں پر ایسلوٹ کیا جا سکے یہ بھی ایک بہت بڑی سیوہ ہوگی یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی اور اس خدمت کے ذریعے سے ملک میں ایک اچھا ماحول بھی بنے گا اور آپ مسلمان ہیں تو آپ کے لیے میں اتنا ضرور کرو گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے فرمایا ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں گے تو اس کا عجرہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا مرنے کے بعد بھی ملے گا اور پیارے آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا تو جس طرح دوسری تنظیمیں کھانا دے کر راشن بات کر فود بات کر خدمت اور سیوہ کر رہی ہے تو اس طرح کچھ ترست کی جو بلڈنگیں خالی ہوگی وہ بلڈنگیں ایسولیشن کے لیے دے کر سہکار یہ کر سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں اور ایسے ہی انیس بیس ایک گیس ان تین دنوں کے لیے کمیشنر صاحب نے کیا آدھش دیا ہے کیا کہا ہے کرفیو کیسے لگے گا کتنی دیر کے لیے کھلا رہے گا کن کے لیے کھلا رہے گا اور جو کرفیو میں لوگ ڈاؤن کا پارل نہیں کرے گا اسوالوں کو توڑے گا تو پھر اس کے لیے کیا کیے جائے گا اسے کیسی صدا دی جائے گی آئیے سنتے ہیں کمیشنر صاحب نے کیا کہا سورس سے ہمارے ریپورٹر شاہ عبدالحمین چوک بادار کی تفصیلی ریپورٹ کے ساتھ میں مفتی محمد حارون ندوی سورس سے ہمارے رہے گا محمد حارہ رہے گا محمد حارہ رہے گا محمد حارہ رہے گا محمد حارہ رہے گا پرویزن سٹور آسے نارو مٹو ہی پانس ہو جہا کھلا رہا دیشو آ پرمانے نو ایک نیرنائی لیدے لہو چھے کرفیو بھنگ نا گئی کالے 49 گنا داخل کرے لہا آجے بپور ایک واغیا سودی 25 گنا داخل تھے موڑی سانج سودی موڑی مانو سودیاں سودی 50 گنا داخل تھسے آجنا دیوستر نان پولیس دوارا پیرا میلٹری فورس آر اے 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 اف جی پی فورسیز آپنے راجی سرکار اینے گندر سرکارے پھاڑوے لہا چھے اینہ دوارا سرکارک پیٹرولینگ نی کاریوائی کروا مو آوی رہے چھے موسیقی